آج بھارے سرکار نے سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ لگو کر دیا ہے یہ ٹوٹلی جو ہے بید بھاپون ہے اس میں مسلمس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا لیکن اس میں نون مسلمس جن کا سمبند افغانیستان سے بنگلہ دیش سے اور پاکستان سے ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے پروسیکوشن سے تو ہر جگہ ہوتا ہے مسلمس کا یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوتا یا افغانیستان میں نہیں ہوتا آپ اکثر خبریں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بہت پروسیکوشن ہوتا ہے ہم اس کے برود میں نہیں آیا کہ یہ کیوں لگو کیا گیا ہے ہمارے صرف یہ کہنا ہے کہ اس میں جو نا بیدہ بھید بھاو کے ہر دھرم کے لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے تھا یہ جو ایکٹ ہے یہ ایک طرح سے آپ جو نا وہ دھرم کے ادھار پر جو نا لوگوں کو بانٹ رہے ہیں اور پروسیکوشن جو ہے وہ آپ دیکھیں تو دنیا میں مسلم منوں کا بہت ہو رہا ہے اگر اس میں مسلم کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ واقعی اس کو لگو کرنے کی جو بھاونا ہے ایک نیک بھاونا ہے آپ بات کرتے ہیں ون نیشن ون لاکی لیکن یہ کہا گیا اس میں تو پرشلٹی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان سے بیا آکے انڈیا میں آتی ہیں پاکستانی بھو میں لائے تو یہ ہی ہے کہ اگر وہ سیون یئر یہاں پہ رکھتی ہیں انڈیا میں تو اس کے بعد وہ نیشنٹی کے لیے بھارت کے تو جب وہ نیشنٹی اپلائی کرتی ہیں تو ایٹ منت نیشنٹی دے دینا چاہیے یہ ایک لائے ہے لیکن یہ جو لائے ہے اتنا لمبا کھیج دیا گیا ہے کہ اندزال کرنا پڑتا ہے تیرہ تیرہ سال نے اپلائی کرنے کے بعد چہدہ چہدہ سال جبکہ جب یہ اپلائی کیا جاتا ہے بھارتی ناگرکتہ کے لیے وہ بھی بیاد طریقے سے آتی ہیں بھارت میں اپنا ویزا جو ہے لونگ ٹرم ویزا ان کا بڑھتا ہے جب سال سال ہوتے ہیں تو پھر جو جسٹرک میجیسٹریٹ ہے اس کے سامنے پیش ہوتی ہیں ساری فائل جاتی ہے اور وہ ساری فائل کی سکرونٹری ہوتی ہے بھارتی ناگرکتہ دے دینے چاہیے لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے یہ بھید بھاپو نہیں ہے آپ کو منسٹریو ہوم آفیرس کی ویب سائٹ میں جائیں اگر ہم کچھ ریفرنس نمبر ڈالیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے موسٹلی مسلم سمیل آئے ہیں جو نیشنٹی کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے اس میں یہی لکھا آتا ہے کہ ڈیفیشنسی اور ڈاکومنٹس جبکہ آپ اردرز کو دیکھیں گے نون مسلم کو ان کو نیشنٹی ابھی اپلائی کرنے کے دو سال میں مل رہی ہے جلدی مل رہی ہے تو سی اے یہ لگو کریں آپ بے شک کریں اس میں کوئی وہاں نہیں کرتے ہیں لیکن کم سے کم نیائے تو کریں آپ کو جو یہ لاد لے کے آئے ہیں لیکن ایک جو ہے اس کا تصویر کسی کا کچھ روخ ہے کسی کا دوسرا روخ ہے تو یہ جو بید باپون یہ ختم کرنا چاہیے کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر جانا ہے نفرت نہیں پلانی چاہیے مذہب جو ہے وہ محبت کرنا پیار کرنا سکھاتا ہے تو تو جو قومیں جو لوگ مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں وہ قومیں تباہ ہوجاتی ہیں کمزور ہوجاتے ہیں وہ ملک وہ لوگ تو میری ایک اپیل اب ہر سرکار سے دی کہ یہ جو سی اے اے نائے ہیں اس میں جبناہ ہر ریجن کو آپ کو شامل کرنا چاہیے